اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل جو کتاب ہے اس کے مصنف بہت زیادہ مشہور ہوئے شرح ابن عقیل کے ہی نام سے رحمت اللہ علیہ حالانکہ ان کا پورا نام جو تھا وہ تھا بہاودین عبداللہ ابن عبدالرحمان بن عبداللہ بن محمد اور یہ ابن عقیل کی کنیت سے مشہور ہو گیا نحو کے بہت ماہر علماء میں سے مانے جاتے ہیں اور نحو کی درس و تدریس میں بہت زیادہ شروع سے یہ لگے رہتے تھے اور بہت سے علماء ان کے بارے میں بہت سے بڑے عالی الفاظ استعمال کرتے تھے ان کی نحوی صلاحیت کو لے کر گیا ان کی نحو کے متعلق بھی اور دوسری کتابیں بھی ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو کتاب بنی وہ یہی شرح ابن عقیل کے نام سے مشہور ہوئی جو حقیقت میں الفیہ کی شرح ہے اب سوال آتا ہے کہ الفیہ کیا ہے تو الفیہ بھی نحو کی ایک بہترین کتاب تھی اور اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئیں اس میں سے ایک شرح یہ شرح ابن عقیل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرح اس کتاب کی لکھی گئی ہے اس الفیہ کے مصنف جو تھے وہ علامہ ابن مالک رحمت اللہ لے تھے جو صاحب الفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے حالاکہ ان کا جو پورا نام تھا وہ ابو عبداللہ جمال الدین محمد ابن عبداللہ بن مالک الطائع الشافع رحمت اللہ علیہ تھا یہ بھی نحو میں بہت زیادہ ماہر تھے اور زیادہ تر شیر و شائری میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے اس لئے انہوں نے اس نحو کی کتاب کو شیر کے انداز میں ہی لکھا ہے چلے اب ہم لوگ پہلے خطبہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَابْنُ مَالِكٍ اَحْمَدُ رَبِّ اللَّهَ خَيْرَ مَالِكٍ محمد جو کہ ابن مالک کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی ابن مالک ہیں وہ کہتے ہیں یا آپ اس طرح کہتے ہیں محمد ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے رب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں یہ سب سے بہتر مالک ہے مُسَلِّيًا عَلَى النَّبِي الْمُصْطَفَى اور میں درود و سلام بھیجنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چنے ہوئے ہیں وَعَلِهِ الْمُسْتَقْمِلِينَ الشَّرَفَى اور ان کے گھرانوں پر ان کے اہل و عیال پر جو مکمل کرنے والے ہیں بزرگیت وَاَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں الفیہ کے سلسلے میں یعنی الفیہ کتاب کو لکھنے میں وَمَقَاصِدُ النَّحْوِي نَحْوِ بِهَا مَحَوِيَّ اور نَحْو کے جو مقاصد ہیں اس کو جمع کرنے میں یعنی مقاصد النحوی بِهَا مَحَوِيَّ نَحْو کے مقاصد کو اس کے ذریعے سے جمع کرنے میں یعنی اس کتاب کے اندر تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَبْزٍ مُجَز اور قریب سے احاطہ کیا جائے مختصر الفاظ کے ساتھ جو یا قریب سے احاطہ کرتی ہے مختصر الفاظ کے ساتھ وَتَبْسُطُ الْبَزَلَ بِوَعَدٍ مُنْجَز اور یہ فیلاتی ہے بزل کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا یہاں مراد آپ محنت یا سکھنے والا بھی اراد کر سکتے ہیں ایک ایسے وعدے کے ساتھ جو جلدی پورا ہوتا ہے منجز جلدی پورا ہونا وعد وعدہ بِوَعَدٍ مُنْجَز پورا ہونے والے وعدے کے ساتھ وَتَقْتَزِي رِزَن بِغَيْرِ سُخْتُ اور یہ طلب کرتی ہے رضا مندی اللہ تبارک و تعالی کی اس کی ناراضگی کے بغیر وَفَائِقَتًا أَلْفِيَتَ بْنِ مُعْتَ مُعْتَ فائِقَتًا بُلَنْد ہے أَلْفِيَتَ بْنِ مُعْتَ ابنِ مُعْتَ رحمت اللہ علیہ کی أَلْفِيَةَ کے اوپر وَهُوَ بِسَبْقٍ جَائِزٌ تَفْضِيلًا جبکہ وہ آگے ہیں تو وَهُوَ بِسَبْقٍ وہ آگے ہیں جائزن تفضیلا اور بھلائی کو فضیلت کو جمع کرنے والے ہیں مستوجبن اور مستحق ہیں سنائے الجمیلہ اور میری بہترین تعریف کے وَاللَّهُ يَقْزِ بِهِبَاتٍ وَافِرًا اور اللہ تعالی فیصلہ کریں گے یا بدلہ دیں گے ان کو ایک مکمل انعام کے ساتھ مکمل عطیہ کے ساتھ لِوَ لَهُ مِرَيْ لِيَ اور ان کے لیے فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ آخرت کے اندر چلیے یہ مقدمہ تھا حقیقی کتاب یہاں سے شروع ہوگی اور تو یہیں سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کتاب کو سمجھنے کا جو انداز ہوگا اس کو ذرا سمجھ لیجئے پہلے اس کتاب کے اندر پہلے میں عبارت پر دوں گا ایک ایک لفظ کی میں معنی اور اس کی جو نحوی حیثیت ہے وہ بتا دوں گا اس کے بعد اس کی جو ترکیب ہے وہ کر دوں گا اور پھر اس میں کوئی سمجھانے والی چیزیں ہوں گی تو وہ میں سمجھا بھی دوں گا دیکھئے کلام اور جو چیزیں اس سے جری ہوئی ہوتی ہے کلامنا لفظ مفید ہماری بات ایک مفید لفظ ہے جیسے کی استقم وَاسْمُ وَفَعْلٌ سُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمُ پھر اسم فیل اور پھر حرف ایک کلمہ ہے وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ اور کلم کی واحد کلمہ ہے وَالْقَوْلُ عَمْ اور یہ بات عام ہے وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعْمْ اور کلمے کے ذریعے سے کبھی کبھی کلام بھی بولا جاتا ہے اور یہ مشہور نہیں ہے عام نہیں ہے چلی چلی اس تشریح کے آنے سے پہلے اوپر کی کچھ باتیں سمجھ لیتا ہے قَلَامُنَا مُزَافْ مُزَافِلِهِ ہو جائے گا لفظ مفید محصوص صفت ہو جائے گا اور استقیم کاف حرف اجر اور استقیم مجرور ہو جائے گا اسم فیل سم حرف الْقَلِمْ تو کلم کلمے کی جمع ہے اسم کے معنی اسم فیل کے معنی فیل حرف کے معنی حرفی ہے تو واحد سمپل ہے وَاحِدُ مُزَافِلَيْهِ ہے قَلِمَةٌ پہلے آ چکا ہے قَلِمْ کی جمع ہے وَاحِد ہے قَلِمَةٌ کی جمع قَلِم بھی آتی ہے اور قَلِمَةٌ سے بھی کبھی کبھی قَلَام جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے بولا جاتا ہے یعنی ایک لفظ کو بھی اور کبھی کبھی پورے جملے کو بھی قَلِمَةٌ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ زیادہ مشہور نہیں ہے چلیں اب یہاں سے اس کی تشرید ہے اَلْقَلَامُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ اِنْدَ النُّحَاتِ عِبَارَةٌ عَنَ قَلَام جو ہے وہ شریعت کے اندر یعنی شریعت تو نہیں اسطلاح کہنی چاہیے اسطلاح کے اندر ایسی عبارت کا نام ہے جس پر نوحات جمع ہوئے ہیں کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھیں یعنی کہ نحوی لوگوں نے کلام کی کیا تعریف کی ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نحوی لوگوں نے کلام کی یہ تعریف کی ہے کیا ہے اللفظ المفید بھی پرسکتے ہیں اور اللفظ المفید بھی پرسکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے تو میں اللفظ المفید پڑھتا ہوں اللفظ المفید فائدتا یحسن السکوت علیہا ایک ایسا مفید لفظ ہوتا ہے جو فائدہ دینے والا ہوتا ہے ایسا فائدہ جس کے اوپر آدمی خاموش رہ سکتا ہے یعنی رک سکتا ہے چلے فاللفظ جنس جنس یچمل اللکلامہ والکلیمت والکلیمہ لفظ جو ہے یہ اس جنس ہے اس میں جنس ہے اور اس جنس کے اندر تمام چیزیں آ سکتی ہیں کلام کلیمہ اور کلیمہ یعنی جمع وغیرہ سب آ سکتا ہے جنس کس کو کہتے ہیں جیسے مالیہ انسان ہونا ایک جنس ہے تو اس جنس کے اندر مذکر بھی آ سکتا ہے مونس بھی آ سکتا ہے مرد عورت چھوٹے بچے بڑے بچے سب آ سکتے ہیں اسی طریقے سے چلی ابھی صرف ترجمہ دیکھنا ہے میں پھر سمجھاتا ہوں ساری چیزیں وَيَشْمُلُوا الْمُحْمَلَا قَدْدَيْز اور یہ شامل کرتا ہے مُحْمَلْ کو بھی جیسے کہ دیز وَالْمُسْتَعْمَلَا اور مُسْتَعْمَلْ کو بھی شامل کرتا ہے جیسے کہ عمر وَمُفِيدٌ اَخْرَجَ الْمُحْمَلَا اور مفید جو ہے وہ نکال دیتا ہے مُحْمَلْ کو اب سمجھئے پہلے اتنی بات ہے اس کی تشریف سمجھ لیے تو آگے سمجھنا آسان ہوگا ورنہ دکت ہو جائے گی یہاں پر کلام اس کی تشریح کی گئی ہے کہ استلاح کے اندر نحو کی استلاح میں کلام کیا ہوتا ہے تو کہا کہ نحو کی استلاح میں کلام ایسا لفظ ہوتا ہے یہاں مراد یاد رکھئے گا کلام سے مراد ایک لفظ بھی ہے اور جملہ بھی ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کلام حقیقت میں ایک ایسا مفید لفظ ہوتا ہے جو ایسی چیز کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے جس کے اوپر خاموش رہنا ممکن ہے اچھا ہے صحیح چیز ہے خاموش رہنے کا کیا مطلب ہے اب ذرا سمجھئے تو وہ تو آگے آئے گا فائدہ تو مفید تک کا لفظ سمجھ لی یہاں جو لفظ المفید ہے یہاں تک تو لفظ کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ لفظ ایک جنس ہے اس میں جنس ہوتا ہے جنس میں نے سمجھا دیا جس کے اندر اسی کیٹیگری کے اسی کے جیسا اور بھی بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں جیسے میں نے بتا ہے کہ مان لے جائے کہ حیوان ایک جنس ہو گیا تو حیوان کے اندر کیا ہو جائے گا انسان بھی آئے گا جانور بھی آئے گا اگر میں یہی کہو کہ انسان ایک جنس ہے تو انسان جب ایک جنس ہے تو انسان کے اندر مرد بھی آئے گا اس لئے کہ مرد بھی انسان ہے عورت بھی آ جائے گی اس لئے کہ عورت بھی انسان ہے چھوٹے بچے بھی آئیں گے بڑے بچے بھی آ جائیں گے وہ تمام لوگ آ جائیں گے تو جنس ایک پورا پیکج ہوتا ہے جنس ایک پورا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ہی صفات رکھنے والی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہوتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ لفظ ایک جنس ہے اور اس جنس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی چاہے وہ کلیمہ ہو کلام ہو یا اس کی جمع ہو وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَيَشْمُلُوا الْمُحْمَلَى وَالْمُسْتَعْمَلَى اب اس کے اندر محمل اور مستعمل دونوں شامل ہیں محمل اور مستعمل کا مطلب اب کیا ہے وہ سمجھئے محمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو باتیں ہماری زبان سے تو نکلتی ہو لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہو وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس کو بھی اسطلاح میں لفظ کہا جائے گا مان لے جائے کہ میں نے زید کو الٹا کر کے دیز کہہ دیا تو دیز میں نے کہہ دیا تو دیز سے کوئی مطلب تو سمجھ میں نہیں آیا لیکن اتنی بات ہم کو سمجھ میں آگئی کہ ہاں یہ کوئی نہ کوئی لفظ تو ہے اور مستعمل کا مطلب جیسا ہے کہ امر بولنے سے بات سمجھ میں آئی کہ ہاں امر کوئی نام ہے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ لفظ سے مراد کیا ہے لفظ سے مراد کلیمہ اور کلام دونوں ہیں ساتھ ہی محمل اور مستعمل دونوں باتیں ہیں یعنی جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بھی لفظ مانا جائے گا اور جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ بھی لفظ مانا جائے گا اس کے بعد آگے تشریح کر رہے ہیں المفید یہ جو یہاں پہنا المفید تو مفید سے کیا ہوا اخرج المحمل محمل کو نکال دیا گیا یعنی لفظ کے اندر تو بات سمجھ میں آنے والی بات بھی تھی اور سمجھ میں آنے والی بات دونوں شامل تھی تو مصنف نے مفید کا لفظ لگا کے یہ بتا دیا کہ نہیں لفظ چونکہ عام ہے اس کے اندر سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں بھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مفید لا کر کے صرف یہ بتا دیتے ہیں کہ مراد نہوں میں مراد صرف وہ بات ہوگا جو فائدہ مند ہوگا سمجھ میں آنے والی بات ہوگی محمل باتوں کی کوئی دخل نہیں ہوگا مثال کے طور پر میں نے کہا دیز تو لفظ تو یہ بھی ہے لیکن ہم اس کو استلاح میں کلام نہیں کہہ سکتے ہیں یا ہم کوئی ایسا جملہ لکھے جس میں دیز کو استعمال کرے اور اسی طریقے سے اور بھی دو تین محمل لفظ استعمال کرے تو لغتی اعتبار سے لغت کے اعتبار سے تو وہ لفظ مانا جائے گا اس لئے کہ لفظ کیا ہوتا ہے کچھ حروف کے مجموعے کا نام لفظ ہوتا ہے لیکن نہو کی استلاح میں اس کو کلام نہیں مانا جائے گا اس لئے نہیں مانا جائے گا کہ وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے عربی میں کلام دو ہی ہوتا ہے ایک یا تو جو پوری بات بتاتا ہو جیسے کہ مرکب تام یا ایک جو مرکب ناقص ہو ان دونوں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے پھر مفرد ہے اور مرکب ہے تو یہاں پر جو آپ نے تین لائم پر ہا وہ اسی عبارت کی تشریح کی جا رہی ہے تو یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے چلیے میں پھر انشاءاللہ سمجھا دوں گا واپس آ کر کے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی کتاب تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور اس کا سمجھانا بھی تھوڑا سا پیچیدہ ہوتا ہے اس لئے کہ جو پرانی کتابیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں اور کم الفاظ کے اندر بہت گہری گہری باتوں کو سمجھایا جائے گیا ہوتا ہے آگے دیکھئے فائدتن یحسن السکوت علیہا اور وہ کلام وہ لفظ ایسا فائدہ دیتا ہو کہ جس پر خاموش رہنا ممکن ہو اس سے کیا ہوا اخرج الکلیمہ تھا کلمہ نکل گیا یعنی ایک لفظ نکل گیا کیوں بعض الکلیمی اسی طریقے سے بعض کلمیں وَهُوَ مَا تُرَكَّبَ مِن سَلَاسِ كَلِمَاتٍ فَأَكْسَرَ وَلَمْ يَحْسُنِ السُکوتُ عَلَيْهَا اور اسی طریقے سے وہ کلمیں بھی نکل گئے جو تین لفظوں یا تین لفظوں سے زیادہ پر بنے ہوئے ہوتے ہیں وَلَمْ يَحْسُنِ السُکوتُ عَلَيْهَا لیکن اس کے اوپر ٹھہرنا یعنی اس سے مراد دیکھ اس پر اس کو مکمل جملہ کہنا اس سے پوری بات سمجھ میں آ جانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے جیسے اِنْ قَامَ زَيْدُنْ اگر زید خرا ہوا تو اگر زید خرا ہوگا ہم یہ بات کہیں تو بات سمجھ میں تو آئی لیکن یہ بات ادھوری ہے زید خرا ہوگا تو کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے ہم کو تو اتنا کہہ کر رک جانا کہ اگر زید خرا ہوگا یہ اگرچہ ایک کلام ہے تین لفظ اس کے اندر ہیں لیکن یہ مفید نہیں ہے اس پر سکوت اور ٹھہر جانا یہ بہتر نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہوگا نکل جائے گا کلام کے اندر سے اب سمجھئے یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو یہ کیا کیا گیا ایک اصولی قائدہ بتایا گیا اللفظ المفید فائدتن یحسن السکوت علیہ یہ ایک قائدہ بتایا گیا کلام آپ اس نہوں کی اسطلحہ میں ایسے لفظ کو کہیں گے ایسے جملے کو کہیں گے جو جملہ ایک مفید یعنی اچھا معنی دیتا ہو اور اس معنی پر ٹھہرنا ممکن ہو یعنی اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہ دوسرے معنی کی ضرورت نہ ہو جیسے میں نے کہا ار رجلو عالمون آدمی عالم ہے جب میں نے ایک پوری بات کہہ دی ار رجلو عالمون تو یہ کیا ہوا ایک مفید جملہ ہے کیونکہ یہاں آدمی کے عالم ہونے کی خبر دے دی گئی اگر میں اتنا کہہ کے رک بھی جا رہا ہوں تو سننے والے کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور وہ دوسرے جملے کا طلبگار بھی نہیں ہے میرے اتنی بات کہنے سے اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو یہ ایک اس کا کیا مطلبہ ہوا کہ یہ میں نے جو جملہ کہا وہ مفید ہے اور اس پر ٹھہرنا ممکن ہے اب مفید سے مراد کیا ہے مفید سے مراد ہے وہ باتیں جو سمجھ میں آنے والی ہو غیر مفید سے مراد وہ باتیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو جس کو یہاں پہ محمل کے طور پر اب استعمال کر سکتے ہیں تو لفظ کے اندر سب کچھ تھا مفید کے اندر سے محمل کو نکال دیا گیا اور فائدہ تو یہ حسن سکوت سے یہ قید لگا دی گئی کہ اگرچہ کوئی جملہ مکمل کیوں نہ ہو لیکن اگر اس سے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کلام نہیں کہا جائے گا اب پوری بات کا خلاصہ سمجھ دیئے استلاح میں کلام کس کو کہتے ہیں استلاح کے اندر نہوں کی استلاح میں کلام اس جملے کو کہتے ہیں جو ایک مکمل معنی سمجھ میں آنے والے معنی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے دوسرے جملے یا معنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چلیے اور کلام تب تک ترکیب نہیں کی جاتی ہے جب تک کم سے کم دو اسم نہ ہو یعنی ایک کلام بننے کے لیے کم سے کم دو اسم کا ہونا ضروری ہے جیسے زیدن قائم زید خرا ہے یہاں زیدن اور قائم یہ دو اسم ہو گیا او من فعل و اسمن یا کم سے کم ایک فعل اور ایک اسم یعنی کہ اس کا فائل ہونا ضروری ہے جیسے کاما زیدن زید خرا ہوا یہاں کاما فعل زیدن فائل ہو گیا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ کلام آپ کس کو کہیے گا تو کلام کے لیے کم سے کم دو لفظ ہونے چاہیے یا تو وہ دونوں لفظ اسم ہو یا دونوں لفظ میں سے ایک اسم ہو ایک فعل ہو کیا دونوں فعل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن فعل بغیر فائل کے تو آتا نہیں ہے تو فائل اگر آپ لفظوں میں نہیں لکھیں گے تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ تو فائل مانا ہی جائے گا تو وہ پھر دو کلام ہو جائے گا اسی لیے یہاں تعریف یہ کی گئے کہ دو اسم یا کم سے کم ایک اسم اور ایک فعل اب دیکھئے قول المسنف مسنف رحمت اللہ لے کا کہنا جیسے کہ استقیم انہوں نے کہا تو استقیم دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک لفظ ہے فَإِنَّهُ قَلَامٌ مُرَقَّبٌ مِّنْ فَعِلٍ اَمْرٍ وَفَائِلٍ مُسْتَطِرٍ مُسْتَطِرٍ استقیم یہ دیکھنے میں تو ایک لفظ لگ رہا ہے کہ استقیم ایک لفظ ہے لیکن یہ حقیقت میں فعل امر ہے جس کے اندر مُسْتَطِر فائل ہے یعنی اس کے اندر ایک چھپی ہوئی زمیر اس کے اندر فائل ہے وہ ہے انتا اور ہم دو آلریڈی جانتے ہیں پہلے سے یہ مان جانتے ہیں کہ زمیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے زمیر بارز اور ایک ہوتا ہے زمیر مُسْتَطِر وَتَّقْدِيرُ استقِمْ انتا تو تقدیری جملہ یہاں پر یعنی استقیم تو ہم نے کہا لیکن یہ جملہ ہونا ایسا مقدر اور تقدیر یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے اس نہوں کے اسطلاح میں ان دونوں کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیز وہاں پر نہیں اس کو ایسا مانا گیا ہے تو تقدیر کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ استقیم تو ہم نے کہا لیکن کہنے والا جب استقیم کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے انتا استقیم یا استقیم انتا سمجھ مہارا ہے جیسے میں کہتا ہوں انصر کہ تم مدد کرو تو یہ انصر ایک لفظ یہ مانے دے رہا ہوتا ہے کہ تم مدد کرو لیکن یہ حقیقت میں کیسا ہوتا ہے حقیقت میں اس طرح ہوتا ہے کہ انتا انصر یا انصر انتا کہ تم مدد کرو ٹھیک ہے تو یہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو چونکہ فیل کے اندر انتا ضمیر ہوتا ہے اس لئے ہم کو باہر سے انتا دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو کوئی فیل امر کے سیگوں کو دیکھ کر کہ یہ نہ سمجھ لے کہہ رہے اس کے اندر تو ایک ہی لفظ ہے تو یہ کلام نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ کلام میں تو کم سے کم دو لفظ ہوتے ہیں یا پھر دو اسم ہو یا کم سے کم ایک فیل ایک اسم ہو تو ہم کہیں گے کہ فیل امر کا جو سیگا ہے وہ بھی دو لفظ سے بنا ہوا ہے ایک اس کا ظاہر فیل امر ہے اور دوسرا اس کے اندر انتا یا جو بھی ضمیر ہوگا وہ ضمیر اس کا فائل اسم ہوتا ہے کیونکہ ضمیر اسم ہوتا ہے اب دیکھئے اور یہ مثال سے یہ بات کافی ہے کہ کہے کوئی کہ جب یہ بات سمجھائی گئی کہ جو کلام وہ لفظ ہے جو فائدہ دیتا ہو یعنی بہتر ہو اس کے اوپر رک جانا تو یہ اس مثال سے مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہے اب کہہ رہے ہیں گویا کی اس طرح تشریح کی گئی ہے کہ کلام حقیقت میں وہ فائدہ دینے والا لفظ ہے وہ فائدہ دینے والا ایسا فائدہ کہ جب کوئی کہتا ہے استقم تو استقم کے فائدہ دینے والا یعنی استقم کے اندر کیا ہے پوری بات سمجھ میں آ جا رہی ہے اور وہاں پر رکنا بھی مناسب ہے اس کے کہنے سے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے آگے دیکھئے وَإِنَّمَا قَالَ الْمُسَنِّفُ اور مُسَنِّف رحمت اللہ نے جو بات کہی کلامنا ہماری بات لِيُعْلَمُ تو جان لینا چاہیے اَنَّتْ تَعْرِیفَ اِنَّمَا هُوَ لِلْقَلَامِ فِي اِسْتِلَاحِ النَّحْوِئِئِينَ تو یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو تعریف ہے کلام کا وہ نحویئین کے استقمہ میں ہے لا فِي اِسْتِلَاحِ اللَّغْوِيِّينَ نَاكِ اللَّغْوِيِّينَ یعنی جو علماء اللغت ہیں ان کی اسطلاح میں میں نے آپ کو صور میں یہ بات سمجھا دی یہ کتاب میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی ہے پہلی بار آپ کو پڑھا رہا ہوں اور بغیر مطالعے کے پڑھا رہا ہوں اس کا ریزن کیا ہے بغیر مطالعے کے پڑھانے کا وہ سمجھئے میں جہاں پر فسوں گا تو میں اس کی تشریح ڈھونوں گا اس کے لغات کو اس کے مضامین کو تلاش کروں گا تو آپ کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے اس کو یہاں سے ڈھونڈا اس کو یہاں سے ڈھونڈا تو آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہوگا کہ آپ بھی جب کوئی کتاب پڑھیں گے اور کہیں پر فسیں گے تو ان کتابوں کو کیسے حل کرنا ہے یہ ہنر پیدا ہو اس لئے کہ میری تمام تدریس کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں صرف آپ کو پڑھاؤں نہیں بلکہ آپ کو یہ بھی سمجھاؤں اور سکھلاؤں کہ کسی کتابوں کو حل کرنے کا دریقہ کیا ہوتا ہے اور تاکہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ آگے شل کر کے ان کتابوں کو پڑھا سکیں ٹھیک ہے تو دیکھئے تو شروع میں جو میں نے ایک بات بتائی آپ کو کہ لغوی اعتبار سے اور استلاحی اعتبار سے الگ الگ مانے ہوتا ہے تو یہ جو کلام کی جو تعریف کی گئی وہ تعریف استلاحی اعتبار سے تھا جو نہوں کے علماء نے تیار کیا ہے نہ کی کلام کے جو لغوی مانے ہیں وہ وَهُوَ فِي الْلُغَتِ لُغَتْ کے اندر اسم لِكُلِّ مَا يُتَكَلَّمُوا بِهِ اس لغت کے اندر اگر ہم کلام کے مانے ڈھونڈے تو لغت کے اندر وہ تمام اسم جو انسان کی زبان سے بولا جاتا ہو یا جو انسان بولتا ہو وہ سب کے سب جو باتیں کی جاتی ہو اس لفظ سے وہ سارے کے سارے کلام ہے مُفیدن کانا او غیر مُفیدن چاہے وہ کلام مفید ہو یا وہ غیر مفید ہو تو اب یہاں تک پوری بات کی خلاصہ میں کیا سمجھ میں آیا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے کلام کی تعریف کی کلام کی کیا تعریف کی دو طریقے سے تعریف کی لغوی تعریف کی اور استلاحی تعریف کی لغوی تعریف کیا ہے کلام اسم لِكُلِّ مَا يُتَكَلَّمُوا بِهِ مُفیدًا کانا او غیر مُفیدن کہ لغت کے اندر کلام کہتے ہیں ہر اس لفظ کو جو انسان کی زبان سے نکلتا ہو یعنی جس سے بات چیت کی جاتی ہو اگرچہ وہ مکمل مفید بات ہو یا غیر مفید بات ہو اور استلاح کے اندر کلام کی کیا تعریف ہے استلاح کے اندر کلام کی تعریف ہے اللفظ المفید فائدتن يحسن السکوط علیہ کہ لغت استلاح کے اندر نہ ہو استلاح کے اندر کلام وہ فائدہ دینے والا لفظ ہے جس کے اوپر ٹھہرنا ممکن ہو اچھا ہو اس میں کوئی کباہت اور برائی نہ ہو اور فائدہ دینے والے سے کیا ہوا جو محمل باتیں تھی جو بات سمجھ میں نہیں آسکتی ہے وہ نکال دی گئی اور یہاں سنو سکوط سے کیا مراد ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسا کلام جو مکلام تو ہو تین چار لفظوں سے بنا ہوا ہو مانے بھی دے رہا ہو لیکن وہ ایسا مانے ہو جس پر ٹھہرا نہیں جا سکتا ہے جو مانے مکمل نہیں ہے تو نہوں کی استلاح میں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا جیسے انکام زیدن یہ کلام تو ہے لیکن یہ کلام چکی لا یہاں سنو سکوط علیہ والی بات ہے اسی لئے اس کے اوپر جو ہے اس کو استلاح کے اندر مکمل کلام نہیں مانا جائے گا چلیے الکلم اسم جنس کلمہ اسم جنس ہے واحدہ کلمتن اور کلم جمع ہے اس کا واحد آتا ہے کلمتن وحی اما اسم و اما فعل و اما حرف اور کلام جو کلمہ جو ہے یہ اسم بھی ہے فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے چلیے آگے دیکھیں تو اگر کوئی کلمہ جو اپنے معنے پر بزاتے خود دلالت کر رہا ہو بغیر کسی زمانے سے ملے ہوئے تو وہ کلمہ اسم کہلائے گا اسم کس کو کہتے ہیں اسم ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا خود کا ایک معنے ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہا رجلن تو رجلن ایک لفظ ہے اس کا اپنا ایک معنے ہے آدمی اور جب میں آدمی بولتا ہوں تو اس کے معنے سے ہم کو کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ آدمی کس زمانے میں تھا ماضی میں گزرے زمانے میں یا حال میں یعنی موجودہ زمانے میں یا مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں تو بات یہ سمجھ میں آئی اسم کی تعریف کیا ہے اسم ایک لفظ ہوتا ہے جس کا اپنا خود معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے وَإِن اِكْتَرَنَتْ بِزَمَانٍ فَهِيَ الْفَیْلُو اور اگر کوئی کلمہ جس کے اندر زمانہ بھی ملا ہوا ہے تو وہ پھر فیل ہوگا وَإِن لَمْ تَدُلَّا عَلَى مَعَنٍ فِي نَفْسِهَا اور اگر کوئی اسم جس کے پاس اپنا خود کا معنی نہیں ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے بل فی غیریہ بلکہ وہ دوسرے معنی کے ساتھ ملتا ہے تب جا کر اس کو مطلب سمجھ میں آتا ہے فَهِيَ الْحَرْف تو پھر یہ حرف ہے تو حرف کی تعریف کیا کی گئی حرف ایک ایسا قلیمہ ہے جس کا اپنا بنفسی خود کوئی معنی نہیں ہوتا ہے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی دوسرے قلیمے کے ساتھ جورنا پڑتا ہے تب جا کر اس کے معنی ہم کو اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے الْقَلِمُ مَا تُرَكَّبُ مِن سَلَاسِ کَلِمَاتٍ فَأَكْسَرَ قَلِم وہ ہے یعنی کلام وہ ہے جو کم سے کم تین لفظوں یا اس سے زیادہ لفظوں قلیموں کو جور کر کے بنایا گیا ہو کاکولیک جیسے کہ آپ کا کہنا انکامہ زیدن اگر زید خرا ہوا وَالْقَلِمَةُ اور کلمہ کیا ہے ہی اللفظ ہی اللفظ الموضوع للمعن مفرد کلمتن چونکہ ایک اباہد لفظ ہے تو یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایک مفرد یعنی ایک واحد معنی کو دینے کے لیے کاکولونا جیسے کہ ہم کہتے ہیں الموضوع للمعن کہ جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے اخرج المحملہ تو اس کلمہ میں محمل جو لفظ ہے اس کو اس نے نکال دیا کیونکہ مانے مفرد ہے نا ایک اچھی بات ایک ایسا لفظ جو مانے دار بھی ہو اور مفرد لفظ ہو تو دیز ہم اگر بول رہے ہیں تو دیز ایک مفرد لفظ تو ہے لیکن یہ مانے دار نہیں ہے دیز کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کاکولونا مفرد اور جب ہم نے مفرد کہا اخرج الکلامہ تو کلمہ سے کلام نکل گیا اس لیے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ ایسے لفظ سے بھی بنا ہوتا ہے یا وضع کیا جاتا ہے جو غیر مفرد ہوتا ہے مطلب کیا ہوا کلمے کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کلمہ کیا ہے تو آپ کہیے گا تو یہ کلمہ ہے اب آپ سوال پوچھے کہ بھائی کیوں تو آپ کہیے گا کہ لفظ لیمان مفرد سے مراد یہ ہو جائے گا کہ ایک مانے دے اور وہ مانے دار ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے محمد لفظ نکل جائے گا جو مانے نہیں دے گا اس کو ہم کلمہ نہیں کہیں گے جیسے کہ دیز اور اسی طریقے سے ہم اس کو کلام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ کلام جو ہوتا ہے وہ مرقب مفید بھی اس کے اندر ہوتا اور مرقب غر مفید کو بھی کلام کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس کے بعد سمہ ذکر المسنف رحمہ اللہ تعالی ان القول یعمو الجمیع اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علی نے کہا کہ عام طور پر بات چیت میں کلمہ اور کلام کو ہم ایک ہی ساتھ استعمال کر لیتے ہیں ان کے مصنف رحمت اللہ علی نے کہا اس بات کا مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ چیز یعنی جو ہے واقع ہوتا ہے کلام کی اوپر بھی کبھی کبھی یہ چیز کلیمہ اور کلمت ان کے اوپر بھی واقع ہے جو میں نے آپ کو بات بتائے گی یہ تینوں ایک لفظ میں اپنے اپنی جگہ پر دوسرے جگہوں پر بھی استعمال ہو جاتا ہے وَزَّعْمَا بَعْزْهُمْ أَنَّ الْأَصَلَ إِسْتَعْمَالُهُ فِي الْمُفْرَدِ لیکن بعض لوگوں کا اس میں یہ گمان ہے کہ کلمہ کا اصل استعمال اس کے مفرد میں یعنی واحد کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی اس کا جمع وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے دیکھیں سُمَّ ذَكَرَ الْمُسَنِّفُ أَنَّ الْكَلِمَةَ قَدْ يُقْصَدُوا بِهَا الْكَلَامُوا اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کلمہ سے کبھی کبھی کلام بھی مقصود ہوتا ہے کہ قولہم جیسے کی کہنا فِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کلمت اخلاصین کہ یہ اخلاص کا کلمہ ہے یعنی لا إلَهَ إِلَّا اللَّهَ یہ پورا ایک کلام ہے نا کیونکہ اس کے اندر چار الفاظ آگئے ہیں لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلمہ اخلاص تو کلمہ تو چونکہ واحد ہے تو یہاں پر پھر چار الفاظ سے جرے ہوئے کلام کو بھی ہم کلمہ سے تعبیر کیوں کہتے ہیں اسی کو دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ کلمہ کا استعمال کبھی کبھی کلام کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی دو سے زیادہ الفاظ کے لیے بھی اور کبھی کبھی کلمہ کا استعمال ایک واحد لفظ کے لیے بھی ہوتا ہے اب آگے دیکھئے وَقَدْ يَجْتَمِعُ الْقَلَامُ وَالْقَلِمُ فِي الصِّدْقِ وَقَدْ يَنْفَرِدُوا أَحْدُهُمَا کلام اور کلم صدق کے اندر یعنی سچ بات کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں وَقَدْ يَنْفَرِدُوا أَحْدُهُمَا اور کبھی کبھی ان دونوں میں سے کوئی ایک جمع ہوتا ہے صدق سے مراد یہاں پر ہے کوئی ایک خبر جس کو ہم کہتے ہیں جملے جو جملے انشائیہ اور جملے خبریہ کی تعریف آپ پہلے سے پڑھ کے آتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ ایسی خبر جس کا سچ اور جھوٹ ہونا ممکن ہو تو وہی مراد ہیں یہاں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی ایک خبر کے اندر کسی ایک بات کے اندر کلم اور کلام ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے مطلب کیا ہے اس کو پڑھ سمجھئے آپ نے کلام کی دو تعریف پر ہی دو تعریف کیا پر ہی ایک کلام لگت کے اندر کہتے ہیں دو یا زیادہ الفاظ سے بنے ہوئے لفظ کو اور دوسرا آپ نے کیا پر ہا کہ وہ مفید معنی دے رہا ہو جس پر ٹھہرنا ممکن ہو ہے نا تو کبھی کبھی کیا ہوگا کہ ایک جملہ لکھا ہوگا تو ان جملے میں کلام کے یہ دونوں معنی ایک ساتھ پائے جا رہے ہوں گے مثالوہو اجتماعوہا یعنی یہاں پر کلم اور کلام دونوں کی جو جمع ہے اس کو دیکھئے اس لیے کہ یہ ایک ایسے معنی کا فائدہ دے رہا ہے جس کے اوپر ٹھہرنا یعنی رکنا ممکن ہے یعنی اچھا ہے زیادہ خرا ہے مکمل جملہ ہے باسمج میں آگئی کوئی دکھت نہیں ہے اور کلم کیوں ہے اس لیے کہ یہ تین لفظوں سے جورا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دونوں باتیں پائی گئیں کلام کی جو دونوں صورتیں ہیں وہ آگئی وَمِثَالُ اِنْفِرَادِهِ الْقَلِيمِ اور صرف کلم کا اکیلہ مراد لیجئے اِنْ قَامَ زَيْدٌ اگر زید کھرا ہوگا تو یہاں کیا ہے ایک کلام تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے لیکن یہ کلام مکمل نہیں ہے اس لیے کہ اس پر سکوت ہم نہیں کر سکتے ہیں تیسی لیے اس کو کلم کہا گیا وَمِثَالُ اِنْفِرَادِهِ الْقَلَامِ زَيْدٌ قَائِمٌ اور اکیلے صرف کلام کی مثال زَيْدٌ قَائِمٌ یعنی ایسا زید کھرا ہے اب پوری بات کا خلاصہ یہاں سمجھے یہاں ایک بات چھوٹ گئی اور وہ بہتر ہے کہ شروع میں چھوٹ گئی یہاں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی آپ کو مصنف رحمت اللہ علیہ نے تین لفظ لکھا ایک کلمتن دوسرا کلامن اور تیسرا کلمن کلمتن سے کہا کہ معنن مفردن یہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنے کو بتاتا ہے مفرد معنے کو اور مفید معنے کلم سے مراد وہ جملہ ہوگا جس کے اندر دونوں سرطے پائی جاتی ہوں گی یعنی وہ ایک مکمل معنے بھی دے رہا ہوگا اور اس کے اوپر یعنی ٹھہرنے سے مراد وہی ہے کہ وہ ایک مکمل معنے بھی دے رہا ہوگا اور وہ دو تین الفاظ سے مل کر کے بھی بنا ہوا ہوگا تو وہ کلم ہو جائے گا اور کلم کے بارے میں کہا کہ یہ دو تین الفاظ سے بنا ہوا تو ہوگا لیکن یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا یعنی اس کے اوپر ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آخری میں بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ ہو سکتا ہے جس کے اندر کلام بھی پایا جا رہا ہو اور کلم بھی پایا جا رہا وہ اس اعتبار سے کہ وہ دو سے زیادہ الفاظ سے بنا بھی ہوا ہو اور اس پر ٹھہرنا ممکن بھی ہو تو وہ کلم ہو گیا اس کے بعد ایک ایسا جملہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر صرف کلم پایا جا رہا ہو تو یہاں دیکھیں انکامہ زیدن دو الفاظ سے زیادہ پر بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر سکوت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو یہ ادھورا جملہ ہی مانا جائے گا تو یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے اس کا کلام کی مثال دیکھئے یہاں زیدن قائمون ہے تو زیدن قائمون میں دو لفظ ہیں تو یہ کلم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ دو سے زیادہ ہونا ضروری ہے کم سے کم سلاسو کلمات یہاں دو ہی ہے تو یہ کلم تو نہیں ہے لیکن یہ کلام ہے اور اس کے اوپر سکوت ہونا ممکن ہے چلیے اب یہاں دیکھ لیجئے اقسام القلمتی کلمے کی قسم ہے اسم فعل اور حرف اگلے چپٹر میں انشاءاللہ ہم علامات اسم پڑھنے والے ہیں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے باقی چیزیں انشاءاللہ کل کر یا پھر کہیں پر کوئی گلتی ہو مجھ سے ہوئی ہو تو اس کے لئے میں نے تنبی کر دیجئے سلام علیکم مجھ سے پیسند مجھ stroke مجھ سے پیسند مجھ سے زی کلام